آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک بہت سی میٹھی چیز کے بارے میں وہ ہے گڑ دوستو آج ہم بات کریں گے گڑ کے کیا کیا ہیلتھ کے لیے بینفیٹس ہیں اور ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا کیا ہیں گڑ کیسے صحیح طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اپنی صحیح بہتر منانج جاتے ہیں گڑ کے ذریعے اور گڑ کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں اور کیا غلط طریقہ کار ہے جو آپ کو نقصان بھی پنچھا سکتا ہے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں حکیم علی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپس تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ چینل سبسکرائب کر لیجئے اور جلی لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہمیں بہت پسند کر رہے ہیں ان کا بہت شکریہ اپنے ٹوپک کی طرف چلتے ہیں دوستو گڑ سب سے پہلے بتا دیوں کہ بہت ساری لوگوں کو مجھے یقینن پتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ گڑ کیا ہے لیکن کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے نہ پتا ہو گڑ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گنہ لیا جاتا ہے اس کا راس نکال کے اس کو گنے کا جو راس ہوتا ہے اس کو بڑے بڑے کڑاہوں میں پکایا جاتا ہے اور جب وہ تھوڑا گاڑا ہو جاتا ہے تو اس کو آگ سے ہٹا کے تھنڈا ہونے دیا جاتا ہے اور تھنڈا ہونے سے تھوڑا سا پہلے اس کو ٹکڑوں میں کاٹ لیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں گڑ اس میں کسی قسم کی کوئی کیمیکل نہیں شامل کیا جاتا جو اصل گڑ ہوتا ہے تو دوستو یہ تھا گڑ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گڑ کے کیا کیا فوائد ہیں دوستو گڑ ہمارا ایک دیسی چیز ہے اور یہ صدیوں سے ہمارے کلچر میں استعمال ہو رہا ہے اور بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ گڑ کے جو ہے گڑ ایک دوائی کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے حکمت میں تو آج ہم بات کرتے ہیں گڑ کے فوائد پہ تو نوٹ کرنا شروع کیجئے انگنت فوائد ہیں جو گڑ ہوتا ہے اس میں کیروٹین بھی ہوتا ہے اس میں آئی رن ہے اس میں فاز فورس ہے انٹی آکسڈنٹ خصوصیات کا حامل ہے یعنی بہترین ہے ہیلتھ کے لیے کسی بھی قسم کا آپ کو گلے کا مسئلہ ہے گلے میں خراش ہے گلے میں سوزش ہے تھوڑا سا گڑ لیجئے ایک چھوٹی سی دلی گڑ کی لیجئے اور کھا لیجئے پھر دیکھئے کہ گلے کی خراش کھچ کیجئے کیسے دور ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے گلے میں بلگم گرتی ہے یعنی آپ کو گلے میں بلگم رہتی ہے بار بار گلہ نہیں نہیں سوری میں آواز نکالنا چاہ رہا تھا گلہ آپ کو ساف کرنا پڑتا ہے سوری میں نکال نہیں پایا گلے ساف کرنے کے بعد سمجھ گئے ہوں کہ آپ گلہ ساف کرنا پڑتا ہے تو چھوٹی سی ایک ڈلی گوڑ لے لیجئے پھر دیکھئے گلہ کیسے ساف ہوتا ہے ریشا گنی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ نزلہ زکام ریشا کو جڑ سے ختم کرتا ہے آپ کو کبھی بھی فلو ہو خوشک خانسی ہو موسمی خانسی ہو ہلکا بخار ہو نزلہ زکام ہو تو دکٹروں میں بھاگنے کی بجائے آپ کیا کیجئے تو پانی لیجئے ایک گرم پانی لیجئے اس میں ایک دڑی گھرکی ڈالیے اور اس میں دو دانے سونف کے ڈالیے پی لیجئے دن میں تین دفعہ پیجئے گلے کی خانسی دور بھاگ جائے گی نزلہ زکام ٹھیک ہونے لگ جائے گا ناگ جو بان تھا وہ کھلنے لگ جائے گا بہت بہتنین چیز ہے کھلے اور نزلہ زکام کے لیے اچھا اب آپ ہر ہم میں سے ہر کوئی سامجھتا ہے کہ اگر میٹھا ہے گھر میٹھا ہوتا ہے تو وہ وزن بڑھاتا ہی ہے ایسا نہیں ہے اگر آپ ایک اچھی کم مقدار میں گھر کھائیں میں اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا کتنی مقدار میں گھر کھانا ہے لیکن یہاں میں آپ کو بتا دوں اگر آپ ایک مناسب مقدار میں میں اینڈ میں کیا جاتا ہے ویسے بھی آپ اگر ایک چھوٹی سی ڈلی گھر کی ڈلی کھانے کے ساتھ کھائیں نہ کھانے سے پہلے نہ کھانے کے بعد کھانے کے ساتھ کھائیں گھر تھوڑا سا تو یہ وزن کم کرنے کا سبب بن سکتا ہے حازمے کے لیے بہت اچھا ہے جن لوگوں کو بدحضمی رہتی ہے کھانا حضم نہیں ہوتا آٹھ گھنٹے بعد بھی اسی کھانے کا دس گھنٹے بعد بھی اسی کھانے کا جو ہے وہ ڈکار آ رہا ہوتا ہے ان کے لیے گھر بہت اکسیر ہے کھانے کے ساتھ چھوٹی سی گھر کی ڈلی کھانیں انشاءاللہ دو سے تین گھنٹوں میں آپ کو کھانا حضم ہونا شروع ہو جائے گا اور انشاءاللہ اپنی جو کھانے کا نیچرل پروسیجر ہے اس ساب سے آپ کو کھانا حضم ہو جائے کرے گا یہ نہیں ہوگا کہ دس گھنٹے کھانا پیٹ میں ہی میدے میں پڑا ہے کبز کے لیے بہت زیادہ فائدہ مانے جن لوگوں کو کبز رہتا ہے وہ کیا کرے چھوٹی سی گھر کی ڈلی لیجئے پانچ گرام سے یا سات گرام سے اپن نہیں ہونی چاہیے اور اس کو نیم گرم دودھ کے ساتھ دن میں دو دفعہ پی لیں انشاءاللہ دو سے تین دن میں آپ کا جو ہے کبز کا مسئلہ حل ہو جائے گا دمیں کے مریضوں کے لیے بہت اچھا ہے گھر کھائیں نیم گرم پانی میں گھر اگر سات گرام ملا کے پیا جائے یعنی نیم گرم پانی کر لیے جائے اس میں سات گرام گھر اچھی در مکس کر لیے جائے پی لیے جائے دمیں کے لیے بہت اچھا ہے آپ کو آدھا سر درد ہو رہے تو گولی کھانے کے بجائے پینٹ کلر کھانے کے بجائے جس چھوٹی سی گھر کی دلی کھانے آدھا سر کے درد گائب ہو جائے گا بی پی کے لیے بہت اچھا ہے جن لوگوں کو مرد اور حضرات کو بی پی یعنی ہائی بلڈ پریشر رہتا ہے گھر کا استعمال کرنے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے مردانہ اور خواتین کے جو پشیدہ طاقت کے مسائل ہوتے ہیں یا پشیدہ مسائل ہوتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے مردانہ جنانہ طاقت کے لیے بھی بہترین ہے یعنی گھر ایک بہت ہی بہترین چیز ہے لیکن اب میں آپ کو بتا دوں کہ گھر کھانا کتنی مقدار میں چاہیے دوستو ایک وقت میں ایک جو ہے ایڈلٹ بندہ یا عورت سات گرام سے گھر زیادہ نہ کھائے اگر آپ سات گرام سے زیادہ گھر کھاتے ہیں تو ہوگا تو کچھ نہیں اگر آپ کہانے پچیس گرام تیس گرام بھی گھر کھانے ہوگا تو کچھ نہیں لیکن سات گرام سے زیادہ گھر کھانے سے آپ کا وزن بھڑنے لگ جائے گا اور اس کے جو فائد وہ ختم ہو جائیں گے اگر آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں گھر کا تو سات گرام سے زیادہ ایک دن میں نہ کھائیں یا آپ کو میں ایسے بھی کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ نے کھانا ہی ہے ایک دن میں ملٹی بر گھر جیسے میں نے کہا تھا کہ پانچ پانچ گرام یا ایک ڈلی جو ہے کھانے کے ساتھ کھانے تو کم از کم ایک آپ نے فرض کریں ایک ڈلی کھائی ہے تو اس کے کم از کم چار پانچ گھنٹے بعد دوسری دلی کھانی ہے یعنی پہلے گھر جو ہے آپ کا جسم میں وہ ہو جائے پھر آپ نے چار پانچ گھنٹے بعد دوسری گھر کی دلی کھا سکتے ہیں تو ایک دن میں آپ چار چار گھنٹے کے وقفے کے بعد پانچ یا سات گرام گھر کھا سکتے ہیں لیکن ملٹیبل دفعہ گھر کھانے سے آپ کا وزن بھڑ سکتا ہے ریکمینڈٹ یہ ہے کہ ایک دن میں سات گرام گرام سے گھر زیادہ نہ کھایا جائے اچھا اب میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں گھر کیسے کھائیں اس میں صحیح طریقہ کیا ہے میں کیسے کھاتا میں اپنا بتا دیتا ہوں دوستو گرمیوں میں میں اور طرح گھر کھاتا ہوں سردیوں میں میں اور طرح گھر کھاتا ہوں کیونکہ گرمی میں پسینہ نکل رہا ہوتا ہے آپ ڈی ہائٹریٹ ہوتے ہیں آپ کی انرجی نکل جاتی ہے منرل سے نکل جاتے ہیں آپ تھوڑا سا کام کرتے ہیں پسینے کے ساتھ تو آپ میں طاقت کی کمی ہوئی ہوتی بندہ تھک جاتا ہے تھوڑا سا مشکت کرنے کے بعد تو میں نے گھر میں سونف ملا کے یعنی میں کڑا ہی لیتا ہوں اس میں تھوڑا سا پانی میں گھر ڈال کے اس کو گھر کو اچھی طرح جب پگل جاتا ہے گھر اس میں اچھی طرح سونف ڈالتے تو اچھی طرح مکس کار لیتا ہوں تھوڑا سا پکانے کے بعد ان کو تھنڈے کر کے جو ہے ٹکڑے کار لیتا ہوں اور یہ جب بھی مجھے گرمی میں میں تھکرم فیل کرتا ہوں چھوٹا سا گھر اور سونف ملا ٹکڑا لیتا ہوں اور کھا لیتا ہوں اور مجھے بہت زیادہ کوئی اینرجی ملتی ہے یہاں یہ تو میں بھی اس ویڈیو میں بتانا بھول نہیں گیا کہ وہ لوگ جو مشقت کرتے ہیں وہ گھر کا ایک ڈھیلا لازمی کھائیں گی کہ آپ کے مارکٹ میں کسی بھی بکنے والے اینرجی ڈرنک سے زیادہ اور کوئی اینرجی دیتا ہے وہ بھی کسی سائیڈ افیکٹ کے بغیر اب یہ تو میں نے بتا دی کہ میں گھرमی میں گھر کیسے کھاتا ہوں سردیوں میں میں گھر کیسے کھاتا ہوں سردیوں میں میں گھر multiple ways سے کھاتا ہوں میں نے چنی کی دال میں گھر کی گچک بھی بنا کے رکھی ہوتی ہے موپلی لے کے اس میں گھر پگلا کے موپلی کی گچک بنائی ہوتی ہے اس طرح گھر کو پگلا کے اس میں تیل ڈال کے بھی گچگنائی ہوتی ہیں یعنی سردیوں میں بہت ساری میرے چیزیں بنواتا ہوں گھڑ سے اور گھڑ کا استعمال میں کم از کم ایک دن میں میرا لازمی کوئی نہ کسی چیز میں گھڑ ہوتا ہے میں شوگر کو بھی کئی دفعہ ریپلیس کار لیتا ہوں میں چائے میں گھڑ ڈال کے پیتا ہوں اور کیونکہ مجھے پتا ہے کہ چینی کے نقصانات ہیں لیکن گھڑ کے فائدے ہیں اسی کے ساتھ اس ویڈیو سے اجازت چاہوں گا کچھ بھی پوچھنا ہو گھڑ کے بارے میں یا اس ٹوپک کے بارے میں تو مجھے کمنٹ کیجئے میں جواب دوں گا اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا